ادھائے دو ایک سوتری لکش جیون میں سفلتا کا پرمک تتو ہے چاہے لکش کچھ بھی ہو جون ڈی روک فیلر سٹینڈرڈ آئل کمپنی کے سنستھاپک اور پرکھیات امریکی ادھوکپتی جون ڈی روک فیلر بہت کم سکچت تھے سولہ ورس کی عمر میں ویب بک کیپر کا کام کرنے لگے ان کے مند میں بجنس کرنے کا سپنا تھا اس لیے انہوں نے تیس ورس کی عمر میں آئل بجنس کے چھیتر میں قدم رکھا اپنی بدھی سے پٹیوگیوں کو پراست کرتے ہوئے روک فیلر امریکی کی نبے پتست آئل رفائنریج کے مالک بن گئے امیر بننے کے لیے روک فیلر دن رات کام میں جھٹے رہتے تھے اپنی درڑ اکچھا سکتی جو جھارو پروتی لگن تتھا پرتیوگی سبھاؤ کی وجہ سے وہ امریکہ کے آئل کنگ بننے میں سفل ہو گئے بے چوبیس سو گھنٹے کام کے بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے موج مستی یا منورنجن میں بھی جڑاوی وقت پرواز نہیں کرتے تھے بے کبھی تھیٹر نہیں جاتے تھے تاس نہیں کھلتے تھے پارٹی میں نہیں جاتے تھے ان کے لیے کام ہی سب کچھ تھا ایک نشتتہ سے اپنے لکچ کا پیچھا کرنے کی وجہ سے ہی بے بلینئر بننے میں سفل ہوئے ورحال چنتہ تناہ و دباؤ کی جیون سیلی کا ان کے سری پر برا پر بھاو پڑا بے بیمار پڑ گئے ڈاکٹروں نے ان سے اس پسٹ کہہ دیا کہ یا تو بھی ریٹائر ہو جائے یا پھر مرنے کی تیاری کر لیں موت کے اتنے قریب آنے کے بعد راک فیلر کوئی سمجھ میں آیا کہ پیسہ مہت پونڈ تو ہے پر انتوہ سادن ہے سادھے نہیں ہیں انہوں نے چکتسہ تتہ سکچھا کے بکاس کیلئے لگ بک پچپن کروڑ ڈالر دان میں دیئے اور راک فیلر فارنڈیشن کی استحبنا کی جو ان کے مرنے کے بعد بھی دنیا بھر میں بیماری اور اگیاں سے لڑ دہا ہے دنیا بات